امام ترمزی امام ترمزی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس میں حسنین کریمین کی ایک بہت بڑی عظمت اور فضیرت کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین چندت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے سر پر اللہ نے سیادت کا تاج رکھا ہے اور یہ سعداد کا لفظ کہ یہ سید ہیں سعداد ہیں ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن قریش میں سے بہت سارے لوگوں کے لئے آپ نے سا آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ حارس ان سب کو آپ نے زکاة حرام کی لیکن یہ خاص سید سید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے شاید یہی وہ حدیث ہے جس میں ان دونوں کو سید کہا گیا اس لئے ان کے لئے سب سے خوبصورت لفظ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا حسنین کریمین، سیدنا حسنین شریفین لفظ سید ان کے لئے سجدہ ہے، ججدہ ہے، انہیں کا اعزاز ہے، انہیں کا خاصہ ہے آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ایک دوسری روایت میں بڑی عجیب الفاظ ہیں فرمایا حسن اور حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا اور ان کے والد جنابِ علی ان دونوں سے بہتر ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ باپ ہیں یقیناً بیٹا کتنے بڑے عزاز کا مالک ہو جائے وہ باپ سے بڑا نہیں بن سکتا تو حسنین کریمین یہ نبوت کے شہزادیں ضرور ہیں لیکن جنابِ سیدنا حسن اور حسین حضرت علی اپنے بھی طالب سے زیادہ بڑے نہیں ان سے زیادہ یعنی اونچے مقام والے نہیں اس لئے کہ وہ باپ ہیں یہ اولاد ہیں تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عظمت اور یہ سعادت اور یہ فضیلت ارشاد فرمائی قیامت کے دن جتنے لوگ ہوں گے یقیناً جوان ہوں گے اور جوان ہو کر ہی جنت میں جائیں گے اور ان کی سرداری کا تاج حضرت حسنین کریمہ شریفہن کے سر پر ہوگا اسی طریقے سے ایک اور عظیم عظمت ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش عطا فرمائی قرآن مجید میں سورہ احضاب میں آیت تطہیر کے نام سے ایک آیت کریمہ بڑی معروف ہے اللہ یہ فیصلہ کر چکے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ لیوز عبان کو مررج ارادے سے مراد اللہ کی حاکمیت اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے نہ یہ کہ اللہ کوئی سوچتے ہیں یا خیال کرتے ہیں یا کوئی ایسا چیز کا تصور اللہ کی طرف منصوب کیا جائے یہاں اس سے مراد اللہ کا فیصلہ ہے کہ لیوز عبان کو مررج اہلِ بیتِ رسول آپ سے اللہ رجز کو دور کر رہا ہے نا پاکی اور گناہ اور عیب اور نقص ان تمام چیزوں سے پاک کر کے وَتَحْرَكُمْ تَطْحِرَا اور اللہ نے تمہیں پاک ساف کر دیا ہے علیماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے سیاق و ثبات میں ازواجِ متحرات کا ذکر ہے اس لئے اس آیت کا ایک مشدار تو ازواجِ متحرات ہیں ہی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن تفسیرِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اس وقت پاکستان میں اردو میں چھپی چکی ہے تفسیرِ عائشہ کے نام سے اس میں بھی اس آیت کی تشریح میں اور باقی تفسیروں میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتِ کریمہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عقم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو آپ نے جناب سیدہ علی کو جناب سیدہ فاطمہ کو جناب سیدہ حسن کو جناب سیدہ حسین کو یعنی ان چاروں بزرگوں کو چاروں عظیب المرتبت حسنیوں کو چاروں شخصیتوں کو بلا کر اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور پھر آپ نے اپنی چادر ان کے اوپر ڈال کر فرمایا اللہمہ ہاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو اشارت اندر سے وہ ثابت ہی ہے کہ سیاق و ثبات میں ازواجی متحرات کا ذکر ہے لیکن اس کی ایک وضاحت خود رحمت کائنات نے فرما دی اور آپ نے ان چاروں کو اس چادر میں لاکر اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف شامل کیا گیا بلکہ یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزاز دینا بہت بڑا عزاز ہے کہ حضرت علی اہل بیت رسول حضرت فاطمہ ظاہرہ کے دختر رسول ہیں اور پھر جناب حسمین کریمین یہ دونوں نواسے اور یہ یاد رکھئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چادر ڈالی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹییں سیدہ زینب رکیہ ام کلسوم دنیا سے رخصت ہو چکی تھی تو محبوب نے اپنی اس لادلی ایک بیٹی کو یقیناً اپنے اس چادر میں ڈالا اور اس بیٹی کی محبت کی وجہ سے دونوں شہزادے بھی جن سے حضور کو بے پناہ محبت تھی اور جناب سیدنا علی کرم اللہ وجوبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بچپن میں اسلام لانے والے جس نے اہد کفر دے کر ہی نہیں ہے جس نے آنکھ کھولی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے اللہ کے نبی نے ان سب کو اس میں شامل فرما کے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو میرے اہل بیت ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا ان کے ساتھ ایک لمبی چوری بحث بات چیز چلتی رہی جس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا آخر آپ نے ان کو دعوت مباحلہ دی کہ تم اگر ہمارے دیل کو حق نہیں سمجھتے تو آؤ اور قرآن پاک کی آیت اتری فَقُلْ تَعَالَوْنَدْ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَا بْتَحِدْ فَجَعَلْ لَعْنَتُ اللَّهِ الْقَازِبِينَ آؤ تم اپنے کو اپنے جانوں کو بلاؤ ہم اپنے کو بلاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے مباہلہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر لارت کرتے ہیں تو یہ جب چیلنج ہوا تو کتابوں میں ہے کہ عیسائیوں نے اپنے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ جو چہرے ہیں یہ نورانی وجود ہیں یہ جو عظیب المرتبت حسنی ہیں ان کا مقابلہ نہ کرنا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا چنانچہ وہ مباہلے کے لئے نہ آئے لیکن کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابی سیدنا علیہ کو جنابی سیدہ فاطمہ کو اور جنابی سیدنا حسنین کریمین ان دولوں کو اس آئیت کا مصداق بنا کر آپ ان کو ساتھ لے جانے کا آپ نے تجویز فرمائی لیکن چونکہ مباہلہ ہوا نہیں لیکن اس آئیت کے مصداق میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائزہ کروا یقیناً اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کو چار کو اہمیت دی جنابی سیدنا علی کو اور جنابی سیدہ خاتون جندت فاطمہ زہرہ کو اور جنابی حسنین کریمین کو اور ان کو آپ نے اس میں شامل فرمایا اور ان کے وہ وجود تھے جنہیں دیکھ کر عیسائیوں نے کہا ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے اور ان کے مقابلے بھی نہیں آتے اہلِ بیت کے فضائل بہت سارے ہیں انشاءاللہ وطالہ میں اگلے درس میں ان کے جو خصوصیات اور فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں میں اس پر گفتگو کروں گا اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں جو امام ترمزی نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبے میں ان بھی ترک تو فیقم میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں لن تذلو میرے بعد اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گبرانی ہوگے وہ کیا رہے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن پاک وعی طرح تھی اور میری اولاد اہلِ بیتی میرے اہلِ بیت یعنی قرآن اور اہلِ بیت ان دولوں کا تمسک ضروری ہے ان سے چمتے رہو ان کے ساتھ ملے رہو ان کے ساتھ لگے رہو ان سے محبت کرو ان کے ساتھ تعلق رکھو جیسے قرآن پاک کو سیکھا جاتا ہے قرآن کو سمجھا جاتا ہے قرآن مجید پر عمل کیا جاتا ہے قرآن پر ایمان رکھا جاتا ہے ایسے اہلِ بیت کی عظمت کو سیکھنا اہلِ بیت سے محبت کرنا اہلِ بیت کی تازین کرنا اہلِ بیت کا اکرام کرنا اہلِ بیت سے دین کی باتوں کو سیکھنا یہ ہم سب کی سبہ دھاری ہے دوسرے درس میں عرض کروں گا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے آپ کے اہل بیت سے آپ کے گھرانے سے آپ کی آل اولاد سے کمال درجے کی محبت نصیب کرے اور اسی پر ہماری زندگی ہو اسی پر ہمارا مرنا ہو اسی پر قیامت کے دن اٹھنا ہو اللہ تبارک و تعالی حاضری کو قبول کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين